تعلیم نظام تو پاکستان کیوں نہیں انیشیٹیو لے کر ایک مسلمان ملکوں کا بلوک لیڈ کر سکتا لیکن بات یہ ہے کہ کرنے کے لئے بھی مرد آزاد چاہیے جو مرد آزاد نہیں ہیں ہمارے پاس نہیں ہے کیوں جی منٹس صاحب پھر یہ مرد آزاد پھر کہاں سے آئے گا ہم تو ہرے کا ایکزامپل دے دیتے ہیں اس نے یہ کیا مجھے بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری تین بحث کے باوجود ہم اسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا کام ہے چبن مسلمان ملکوں کی قیادت کرنا بھئی جب چبن مسلمان ملک نہیں تھے پاکستان نہیں بنا تھا باقی طرح پر ملکوں کی کون قیادت کرتا تھا ہر ملک کو اپنی آزاد چھوڑ دینا وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اور یہ بھی قائد آدم کی تقریر کا ذکر کر رہے تھے پھر لیاقت علی کی تقریر کا اور ریزولوشن کا ذکر کر دیا کیا گیرہ اگست کی تقریر جو ہے قائد آدم کی تین دن پہلے پاکستان کا باقاعدہ شروع ہونے سے اور پارلیمنٹ کے اندر اور نے کونسٹیٹوینڈ اسیمبلی کے اندر ایز پریزیڈنٹ تقریر کی کیا اس کے الفاظ آج زندہ ہیں اُس کے الفاظ میں یہ باتیں درد شہیں کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا کسکھ ہیں یا کریسٹین ہیں آپ اپنی مسجدوں مندروں میں جائیں آپ کا اس بات کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں آپ نے قرارداد مقاصد کے ذریعے ریاست کا تعلق بنا دیا قرارداد مقاصد گیار آگست کی تقریر کی کانٹرڈکشن ہے میں تھوڑا سا ذرا ہٹ کے اس کو ایکسپلین کروں گا وہ یہ کہ دشمنوں کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں اور جو ہمارے دوست ابھی جو بات کر رہے تھے کہ بلکل ہمارے اگزسٹنس کو اگر خطرہ ہوگا تو ہم دیفنیٹلی اس کو ڈپلائی کریں گے لیکن جو سٹریٹیجی اس وقت وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نیوکلئر ویپنز استعمال کرنے کہ قابل ہی نہ رہیں جو انہوں نے سوویٹ یونین کے خلاف سٹریٹیجی استعمال کی تھی اعلی نائنٹیز میں اس کے سوویٹ یونین ہم سے بہت بڑا ایک نیوکلئر ویپنز سٹیٹ تھا ہم سے بہت بڑی فوجی طاقت تھی ایک ڈسنٹیگریٹڈ ویڈاؤٹ فائرنگ ای شاٹ اور اس کا طریقہ انہوں نے جو استعمال کیا تھا جس کو آج آپ فیفت جنریشن وار کہتے ہیں کہ اس میں غداری ٹریزن کے ذریعے ایکنومک کولاپس کے ذریعے میڈیا اور انفرمیشن وارفیر کے ذریعے سائیکلوجیکل آپریشنز کے ذریعے برنگنگ ای جوڈیشل کولاپس ایکنومک کولاپس پولیٹیکل کولاپس اور اس کی وجہ سے سوویٹ یونین ظاہراً اس کے سامنے کوئی دشمن نہیں تھا جس کے خلاف و نیوکلئر ویپن استعمال کرتا لیکن اور یہی یہ پاکستان کے خلاف کرنا چاہ رہے تھے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جو غددار تھے شیخ مجیب الرحمان ہماری بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز سیونٹی میں جو بک چکی تھی انڈیا کے ہاتھ ہو اور اب تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈز تھے جو چاہے وہ میمو گیٹس کینڈل میں زرداری انوالڈ ہو یا نواز چریف ہو اچکزئی ہو اسفندیار ولی ہو فضل الرحمان ہو یہ ساری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کمپرومائز کر چکا تھا اور ایک انٹرنل کلاپس ہو رہا تھا پاکستانی ریاست کا یہ اللہ کا کرم اور فضل ہوا کہ ہم اس کرائسس پیریٹ سے نکل آئیں لیکن ابھی تھریٹ باقی ہے اپنی جگہ پہ ایکنومک کلاپس ابھی بھی آپ سفر کر سکتے اور جس قسم کا یہ انوارمنٹ میں آپ کو فساد ہی آئے ملک کو انہوں نے جس قسم کا ریسپونس بیلڈ کرنا چاہیے ابھی ہم بیلڈ نہیں کر رہے ملک میں ایک فانانچل امرجنسی ہونی چاہیے تھی ملٹری امرجنسی ہونی چاہیے تھی اگزسٹنگ لاؤز اور جس طرح ہم پیس ٹائم لاؤز اپلائی کر رہے ہیں اس طرح ریسپونس بیلڈ نہیں ہو سکے گا سو ایم ویری کنسرن فرانکلی سپیکنگ ڈسپائیٹ ایک یوفوریا ہے کہ ملک میں اندر حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں لیکن جو آپ یہ بات سانزو کی یاد رکھیں پاکستان کو پوری طرح تیار رہنا ہے ہمیں اس نئی جنگ کی تیاری کرنی ہے اپنی قوم ہماری تیار نہیں ہے اس کے لیے ہمیں اپنا میڈیا کنٹرول کرنا ہے انفرمیشن وارفر سٹریٹیجی ڈیفائن کرنی ہے سائیکلوجیکل پروگرامنگ کرنی ہے قوم کی جس طرح سیریا میں عراق میں شام میں ہو رہا ہے آنے والی جنگیں ہائیبریڈ ہوں گی اربن ہوں گی شہروں میں لڑی جائیں گی اس طرح کی نہیں ہوں گی جیسی پیسٹ کی جنگ ہم نے سہرد پہ لڑی تھی so this is what our leadership has to take care of now منٹر صاحب پھر مجھے بتائیں ایک اور ایک مسئلہ جو سامنے آپ کے آنے والا ہے دوزار پچیس چھبیس میں ورلڈ بینک کے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ پاکستان کے پاس تو پانی نہیں ہوگا تو دیٹھول اگین کریئیٹ ای سیچویشن ای وار ہسٹریہ تو آپ تو پیس مانگ رہے ہیں ہم سب پیس مانگ رہے ہیں لیکن in the light of this ہندوستان تو پھر انوائٹ کر رہا ہے ایک جنگ کو میرا نہیں خیال کہ ہم سب پیس مانگ رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ تین ڈسکیشن یہاں پہ ہوئی ہے اس میں سے مجوریٹی لوگوں کا قطو کہنا یہ ہے کہ امن مانگنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ افواج کو نیوکلئر ویپنز کو اور ہر قسم کے طاقت جو حربے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے کسی ایک شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ پاکستان ساٹھ فیصدی لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں دیہاتوں میں فیوڈلز کا قبضہ ہے وہاں پہ پیدا بار ہوتی ہے پیدا بار پر فیوڈلز کا قبضہ ہے وہاں پہ پیدا بار ہوتی ہے وہاں پہ لوگ ننگے بھوکے رہتے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس ملک کے اندر ایک نومکس ڈیبلیپنٹ کرنی ہے تو پہلے تو یہ فیوڈلز کا سٹرکچر جو ہے توڑا جائے کون ہے جو اس ملک کے اندر پاکستان کے عوام کے نکتہ نظر سے سوچتا ہے سب اپنی اپنی جو ان کے بفادات ہیں ان کے اردگرد گھونتے ہیں اور اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جو انہوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں ان کی وہ دفاع کرنا چاہتے ہیں دفاع ہونا چاہیے پاکستان کی آبادی کا غریب لوگوں کا نیچنے تپوں کا ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا کوئی ایک آدمی ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس پاکستان کے اندر جب تک فیوڈل سسٹم موجود رہے گا وہی حکمران رہیں گے وہی پالٹکس چلائیں گے وہی اس ملک کے اندر دفاع کا بندوبست کریں گے اور وہی سٹیٹسکوپ کو قائم رکھنے کی جدو جہد کرتے رہیں گے کوئی پلٹیکل پارٹی بتا دیجئے جو ایکنومک سٹیٹسکو کو توڑنا چاہتی ہے اگر نہیں توڑنا چاہتی تو یہ سسٹم قائم رہے گا مفادات قائم رہیں گے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ غربت سے اور زیادہ نیچے لی لکیر پر چر دے جائیں گے مجھے بتائیں زید صاحب پھر یہ جو ایک تو ایکنومک ڈسپیریٹی کی بات کریں اور دوسرا یہ جب ہم بات کرتے ہیں پیس کی اور پھر مسلم اور اسلامک بلوک کو دیکھتے ہیں سب اسلامک بلوک is a trouble spot you name any اسلامک state it is a trouble spot for one reason or the other لیکن ہم ویسٹرن بلوک کو دیکھتے ہیں وہاں سوشل ویلفر بھی ہے جو کہ ہمارا مذہبی ہمیں بتاتا ہے وہاں کیرنگ بھی ہے جو کہ ہمارا مذہبی ہمیں بتاتا ہے لیکن یہ ویسٹ کے پاس ہے اور ہم we are still at war amongst our own selves نہیں پیجے دیکھئے سیولائزیشنل رائزن فال کو اگر آپ سٹڈی کریں تاریخ میں قوموں کے جو عروج و زوال ہیں تو قوموں پہ یہ وقت آتے رہتے ہیں ایک وقت تھا کہ جب اندلوسیہ میں سپین بغداد ڈیمیسکس دنیا کی عظیم و شان سیولائزیشنز تھیں اور ڈارک ایجز تھے پورے مغرب میں پورے یورپ میں ایک وقت تھا پھر یہ مسلمان سیولائزیشنز ہلاکو خان کی انویجن آئی بغداد تباہ ہوا ڈیمیسکس تباہ ہوا مسلم ورلڈ وہ سلوٹڈ منگولیا سے لے کر لٹرلی ایجب تک پوری مسلم دنیا کو تباہ کر دیا گیا سو یہ رائزن فال قوموں کے روج و زوال چلتے ہیں یہ سیولائزیشنل ہیں یہ تہذیب کے اندر ہوتے ہیں آپ پاکستان کو یا عراق کو آئیسولیشن میں نہیں سٹیڈی کر سکتے جب خلافت عثمانیہ وہاں ڈوب رہی تھی تو مغل بھی یہاں ڈوب رہے تھے دونوں حالکہ آپس میں اتنا فاصلہ تھا دو مسلمان ایمپائرز کا یہ بغموں کا زی صاحب میں تو آج کی بات کر رہا ہوں میں آج کی بات کر رہا ہوں میں آج کی بات کر رہا ہوں اسلامی بلوک پیجے میں پیجے میں اسی پر آ رہا ہوں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب مسلم دنیا کو بکھیر دیا گیا تھا تباہ کیا گیا تھا تو مسلم دنیا ابھی تک سمبلی نہیں ہے سو سال ہوئے ہیں اس بات کو قوموں کے اروج و زوال میں یہ کوئی وقت نہیں ہوتا پاکستان کا بننا پاکستان کا بن جانا وہ پہلی نشانی تھی کہ مسلم دنیا کا اروج شروع ہونے والا ہے جس پر اقبال نے کہا تھا کریں گے اہل نظر تازہ بستی آباد نہیں ہے میری نگاہ سوہ کوفہ و بغداد جو انہوں نے کہا تھا کہ لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ خوشخبریاں پاکستان کے مسلمانوں کے لئے تھیں پاکستان بنا اسی لئے تھا ہم نے تعمیر پاکستان کی یہ تکمیل نہیں کی اسی لئے آج پوری دنیا پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اب دنیا تو پہلے ہی ختم تھی وہ جب خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترک بیچ رہا ہے عبروہ دین مصطفیہ حاشمی بیچ رہا ہے عبروہ دین مصطفیہ خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمہ نے سخت کوش پہلی جنگ عظیم سے مسلم دنیا کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے لیکن بات اسی لئے ہم کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کی کہ یہ مسلمان دنیا کی اسلامی تہذیب کی آخری چٹان ہے یہ اگر پاکستان پھول 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 یہ ہے وہ مسئل اوہ مانٹو صاحب کا جو ایک جب بون اف کنٹنشن ہے وہ بھی ہیز بیٹھ ہم شور لیکن انٹرنلی جو آپ کے جو ایشوز ہیں فر ایسپل فیوڈرلز پیپل ایکسپلویٹنگ ایچ آدھا آپ اس کو جب ٹھیک نہیں کرو گے تو ہم باہر سے کیسے اپنے آپ کو ڈیفنڈ کریں گے دیکھئے پی جے میں یہی بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان 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 اگنسٹ ایکنومک ٹیوریسٹ پولیٹیکل ٹیوریسٹ میڈیا انفرمیشن وارفیر اسی لیے ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ ایک ایسی ہمیں ریاست سٹیٹ کرنی ہے جو ان سارے ہائیبریڈ تھریٹس کے خلاف ریسپونس بیلڈ کر سکے تو ہم اس بات کو پوری طرح ایکسپٹ کر رہے ہیں کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو اس ڈیموکریٹک سسٹم کے ذریعے ان پاور ہیں وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہیں یا پاکستان کے لیے وہ ایک ایسیٹ ہیں جب تھریٹ ہیں تو سسٹم چینج کر دیں کس نے منع کیا ہے ہم کو بات یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری ہماری آرمی ہماری گورنمنٹ کو پھر 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 چینج سسٹم جو پچھلے میڈیا ہے وہ نیشنل بیلڈنگ کریکٹر بیلڈنگ کر رہا ہے یا نیشنل کی سورجن کر رہا ہے کر رہا ہے تو چینج کر دیں یہی بات we know the problem we don't have the courage and the will to change it یہ اگزیسٹنگ پولٹیکل سسٹم انگلو سیکسن لاؤز جو انگریز چھوڑ کر گیا تھا انہیں تبدیل کرنے پڑیں گے تب جا کی یہ ظلم بند ہوگا پاکستان was meant to be an islamic welfare state لیاقت علی خان کی وہ تقریر پڑھ لیں جو objective resolution سے پہلے انہوں نے کی تھی they were visionary founding fathers ideologues romantic people they knew what has to be done we lost our way after that کس نے بنا کیا کہ ہم واپس چلے جائیں ہاں منٹو صاحب would you not agree or maybe disagree کہ education پہ ہم نے اتنا زور نہیں دیا اس ملک کے اندر because education زور بھی دیا ہے i mean school کے اندر آپ فیصہ دیکھ لیں i mean they're astronomical ایک عام آدمی جا نہیں سکتا but don't you think is that we have zhor done چاہئیے اندر کے مجھے تو پہلے بہت ساری باتیں جو ہوئی ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں مسلمان کے بلک پچاس سے اوپر ہیں چون کے قریب ہیں یا صرف پاکستان کے مسلمان ملک کے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے بنا تھا اس کی ذمہ داری ہے کہ سارے دنیا کے مسلمان کو اٹھا کر دیں بھئی مکہ مدینہ موجود ہے مصر موجود ہے عراق موجود ہے جو اسٹیبلش مسلمانوں کی سلطنتیں ہیں وہ موجود ہیں انہوں نے تو کبھی یہ کوشش نہیں کی اور یہ سب کے سب لوگ جو تیل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیل کے منافع کھاتے ہیں وہاں پہ بات چھاتے ہیں وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے کن مسلمانوں کی بات کرتے منٹ کے ذریعے سے آزاد ہو جاتا اور اس میں مسلمان بستے رہتے جیسے کہ ابھی بیس بائیس کروڑ مسلمان اندوستان میں رہتے ہیں تو ان کا رول سیاست پہ خطب ہو گیا وہ صرف پاکستان میں ہی ان کا رول ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں بھئی مارڈن سسائیٹیز جو ہے وہ اس طرح آپ کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے اتنی لمبی لمبی کہانیا مرڈ ڈالیے یہ ملک ہے ہمارا پاکستان یہاں پہ بیس بائیس کروڑ انسان رہتے ہیں ذرا ان کی طرف توجہ کیجئے اور ان کے پرابلم جو ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کیجئے ان کی اقتصادیات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے اس کو انڈسٹرل سوسائٹی بنانے کی کوشش کیجئے اس کے فیوگل کریکٹر کو توڑے اور یہاں کے لوگوں کو خوش کریں میرا حیال ہے یہ کافی ہے ہمیں ساری دنیا کے ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں